محبت کی کہانی میں یہ موڑ بھی آئے گا کبھی سوچا نہ تھا جدائی اچانک اس طرح ہوگی یہ گمان بھی نہ تھا ایسا نہیں تھا کہ میں تم سے بالکلی بے خبر تھی تمہاری شخصیت کا جھوٹ اکثر میرے سامنے آتا تھا کہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بڑے فراڈ نکلو گے اب بتاؤ کال کیوں کی ہے کسی نے کیا خوب کا ہے محبت کرنے والے کبھی کم نہ ہوں گے تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے لیکن لیکن اگر تم چاہو تو ہم بھی ہوں گے اور تم بھی ہوگی یو نو وٹ انہیں غلط جگہ ہاتھ ڈال ہے میں سامنہ باد کی روحی نہیں ہوں میں سمرین صدیقی ہوں جاوید اوہ ویٹھ ماند شامیر جو بھی تمہارا نام ہے تھیاری پکڑ لو تمہارا فائنل ایکٹ لکھا جا چکا ہے کس کو جیل بے جو گے شامیر کو جاوید کو یا ندیم کو یا شاہ سمیر کو میں انسانی شکل میں گرگڑ ہوں سیم وقت جگہ اور بندی دیکھ کے رنگ بدلتا ابھی تو یہ کہنے کے لئے فون کیا تھا کہ روحیل سے کہو سودے پہ دیہان دے یہ کوٹ ووٹ کے چکر چھوڑے روحی کو کیا چاہیے طلاق بچی اس کے عاشق کے پاس بہت مال ہے مجھ جیسے کو آٹھ دس کروڑ پہ دے دے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا پیسے دو سمان لو جا کے پوچھو اس سے جو تمہارے برابر والے کمرے میں بیٹھا ہے اور سنو کوئی چلاکی کرنے سے پہلے روحی اسے میرے بارے میں ضرور پوچھ لے ٹھیک ہے بائے بائے شامیر جاوید کی کال آئی تھی وہ ڈیل کرنا چاہتا ہے کیا سی ڈیل ہے روحی کو طلاق اور ہرا کے بدلے پیسے تو اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تو ہاں مگر شاید میرے تھرو تم تک میزد پہنچانا چاہ رہا تھا نمبر دو اس کا مجھے بن جا رہا ہے ٹرائیڈ اچھا تو اس کا مطلب ہے اسے اندازہ ہو گیا کہ کوٹ سے کچھ ملنے والا نہیں ہے اسے اور روحی کی گمبلین پہ اندر بھی ہو سکتے ہیں اور باقی کیسز بھی کھل سکتے ہیں کرتا ہوں بعد میں اب با جانا چچان سے لیکن ایک بات تو تہر بلایک من نہیں ہوں گے اس سے یاو میری تو خیر ہے جب پتہ ہے مجھے کیسے ہنڈل کرنا ہے اسے پھر روحیل مجھے پوئی کی فکر ہو رہی ہے سب تک معاملہ سیٹل نہیں ہو جاتا اسے سکول جانے سے منا کر دو ٹھیک گھر ہم ساتھ جائیں گے ٹھیک میں سے مشکور ہوں ہمیں سمرین کے مزار میں کافی مصبت تبدیلی نظر آئے آپ مانے یا نہ مانے ہم نے ہمیشہ سے ایک بات کہی کہ اللہ دل بدل دیتا ہے آپ دیکھ لیجی زبیدہ جیسی عورت کہہ رہی ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں ایک نہیں جاوید کے پاس کوئی راستہ نہیں اس کو اچھی طرح سے پتا چل گیا ہے کو اس کو شکست ہو گئی ہے لیکن یہ جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں نا روحیل کے اببا یہ اتنے آرام سے اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے کل روحی کی طرف سے خلا کا کیس تائر ہو جائے گا ذارت میں میں چاہتا ہوں کہ جاوید خود آئے لیکن اگر آوٹ آف کورٹ بھی کوئی سیٹلمنٹ ہونی ہے تو وہ بھی وکیل کے تھرو ہی ہوگی اس شخص ہی بغیرتی ملاحظہ فرمائے کہ سمرین جس کو اس نے دھوکہ دیا اسے کو پیغام بھیج رہا ہے سودے بازی کے لیے بات اگر کورٹ کچہری کی ہو قانون کی ہو تو سمجھ میں آتی ہے لیکن آپ لوگا مقابلہ ایک ایسے شخص سے ہے جو اپنے دفاع کے لیے نا کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بھی کر گزرے گا اور ہمارے بچے گھر سے باہر جاتے ہیں دفتر یہاں وہاں اب کہاں کہاں اپنے ساتھ گارڈ لے کے پھریں گے وہ مہزرہت 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 دے رو گے مچھے وہ اس میں وارکٹ میں کتابوں کے ایک ہی دکان ہے اور وہاں پر بھی کچھ دکان ہے تم اکل صحیح کہہ رہے تھے آپ کتابیں نا آن لائن مانگوانی رائٹ اسمبلی نے مجھے جعوید کی فون کال کے بارے میں بتایا تھا تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کے چہرے جتنے ہیں اس شکرین عدد کے جال ہم لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا رویلوس اشتہار کا کیا بنا جس میں اس کی تصویر چھپنے والی تھی کل گوری صاحب کی طرح سے وہ اشتہار سوشل میڈیا اور اخبارات میں ایک ساتھ پبلش کیا جائے گا نہیں یہ صحیح اقدام ہے بتا نہیں کتنے لوگ اس کی نشانے پر ہوں گے مجھے نہیں لگتا چچانہ وہ کوئی مزید کھیل کھیل سکتا ہے اس کی آخری بازی تھی جو کہ بچہ رویل ہمیں تو خوف ہے کہ کوئی وہ خدا نہ خواستہ آپ کو نقصان امی جان اب اببہ جان اور چچان اتنے بھی بزرگ نہیں ہوئے کہ ان کے بچوں پر کوئی بری نظر ڈالے گا اور وہ خاموش رہیں گے کیوں کیا بات کہی ساتھ آتے نے بی جان دیکھئے اس گھر میں تین نوجوان مرد موجود ہیں آپ کو کس بات کی فکر ہے امی یہ پورا گھر آپ کی دعاوں کے حسار میں ہے یہ دیکھیں بی جان میں آج آپ کو سب دکھاتے ہوں یہ دیکھیں میرے پورانے والے گھر کا بجھلی کا بھیل ہے اس پہ جو ایڈریس لکھا ہوئے نا یہ ہی میرے آئی ڈی کارٹ پہ لکھا ہوئے اور اس پہ اس کا نام لکھا ہوئے جاوید خان یہ دیکھیں میرے گھر کے رینٹل اگریمنٹ جاوید احمد بالکل اور یہ میرے ہاسپریزی گوکیمنٹ جاوید شاہ